کس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے کیا ہم ان کے نام کے قربانی کر سکتے ہیں اس پر کیا طریقہ کار ہوگا جی بالکل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں یہ بات بڑی معروف ہے کہ جو بزرگ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا یعنی یہ ایک بندہ ہے اس کے والد یا ان کی جو والدہ ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ ان کا نام لے کے کہ یہ میں اپنے والد کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں اور یہ اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں اس طرح ان کا نام لے کے تو لوگ قربانی کرتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کے اندر قرآن و حدیث کے اندر کیا یہ ایسا کرنا ثابت ہے ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے قرآن و سنت کو اگر دیکھا جائے اللہ رب العالمین نے پورے گھرانے کے اوپر ایک قربانی کرنا فرض کیا لازم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی کرنا لازم ہے اب یہ اسلام کا جو ہمارے لئے حکم ہے وہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا ہو فرمایا ہو کہ آپ لوگ جو آپ کے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا نام لے کے ان کے ساتھ کسی جانور کو یا بڑے جانور میں کسی حصے کو خاص کر کے تو قربانی کریں ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ کہتے ہیں دو میڈے آپ علیہ السلام نے قربانی کے لئے منگوائے ان میں سے ایک کو ضبع کیا اور پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد اے اللہ اس کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہلے خانہ ہیں گھر کے افراد ہیں ان کے طرف سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے طرف سے قبول فرمایا یہ روایت پیش کی جاتی ہے اسی طرح ایک روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا جو ابود آبود اور کرمزی وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے گئے تھے کہ دو قربانیاں کیا کرو ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا یہ تو سریعت سے ثابت ہی نہیں علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو یہ قابل احتجاج نہیں ہے اب رہ گئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جس میں وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مینڈا ہے اس کو زبا کیا اور فرمایا اس کو کوئی امت کی طرف سے قبول فرما تو اس سے لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے ہم قربان نہیں کر سکتے ہیں تو اگر انصاف کے ساتھ اس روایت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر غور کیا جائے تو جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں کہ یا اللہ اس کو پوری امت کی طرف سے قبول کر لے وہ الفاظ اگر آپ بول لیں اس میں تو شاید گنجائش ہو لیکن آپ صرف اپنے ایک پوری امت میں سے ایک فرد کو خاص کر کے اس کی طرف سے کر لیں ایسا نبی کریم علیہ السلام نے سارے زندگی نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کے اندر ہی دو رائے پائے جاتی ہیں کہ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا آپ ہی کا خاصہ ہے باقی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کچھ لوگ ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے خاصہ ہونے کی دلیل کوئی نہیں تو آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں تو اگر یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی آپ علیہ isolated کے الله کے یہ کہنے سے کہ یہ اللہ اس کو پوری امت کی طرف سے قبول کر لے یہ نہیں نکلتا کہ میں اپنے ایک بزرگ کی طرف سے قربان نہیں کروں کیوں کہ صحابہ اکرام بزمان اللہ علیہ و مجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے آپ علیہ السلام کے احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے حکام کو ماننے والے تھے اور کسی ایک حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے وہ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے ان کے پیارے دنیا سے جاتے تھے فوت ہو جاتے تھے اگر ایسا کرنا درست ہوتا تو کوئی ایک شہابی تو اپنے کسی بزرگ کی طرف سے کسی پیارے کی طرف سے ایسا کرتا اور کوئی ایک بھی ثابت نہیں ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میرے والد کو جو حج کا فریضہ ہے اس نے اتنی بڑی عمر کے اندر آکے پایا ہے کہ وہ سواری کو پر بیٹھ نہیں سکتا اونٹ کو پر بیٹھے گا گھوڑے کو پر بیٹھے گا جب وہ جانور چلے گا تو وہ گر پڑے گا وہ جائے نہیں سکتا بیت اللہ تو کیا میں اس کی طرف سے حج کرلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ اپنے اس بزرگ کی طرف سے حج کر لیں یہ دلیل آگئی ایک عورت آئی اس نے کہا میری والدہ دنیا میں نہیں ہے اور مجھے امید ہے مجھے یقین ہے اگر وہ اس دنیا میں ہوتی تو صدقہ ضرور کرتی تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ اس کی طرف سے صدقہ کرلو اب یہ حج کرنے کی اور یہ صدقہ کرنے کی جو دلیل آگئی لیکن قربانی کرنے کا کوئی ایک بندہ کسی ایک صحابی نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہو ایسی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو جو بات ہمیں انصاف کے ساتھ سمجھ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فوج شدگان کو خاص کر کے میرے فلان شخص کی طرف سے یا میرے فلان بزرگ کی طرف سے تو قبول فرما یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت کوئی نہیں اور یہ تکلف ہے محض تکلف اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے اچھا عمل کرتی ہے اولاد اپنے والدین ہی کا صدقہ جاریہ آتی ہے آپ جو بھی کوئی خیر کا کام کرتے ہیں اس کا عجر اور صلح اللہ رب العزت آپ کے والدین کو آٹومیٹیکل ہی پہنچاتے ہی پہنچاتا ہے تو جتنے بھی آپ خیر کے کام کر رہے ہیں آپ اپنی طرح سے بھی قربانی کر رہے ہیں تو اس کا عجر آپ کو جو ملنا ہی ملنا ہے آپ کے والدین کو بھی اس کا عجر ملنا ہی ملنا ہے تو یہ تکلف کرنے کے ضرورت ہی نہیں آپ کے والد کو آپ کی والدہ کو آپ کے جتنے بھی لوگ جنہوں نے آپ کی تربیت کی جنہوں نے آپ کو راہ راست کے اوپر لگایا جنہوں نے آپ کو یہ احکام سمجھائے آپ جو عمل کرتے ہیں آپ کے اس عمل کا عجر ان سب لوگوں کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے تو یہ تکلف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں نہ صحابہ کلام نے ایسا کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو نہ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہیے تو یہ فوت شدگان کی طرف سے نام لے کے میرے فلان بزرگ کی طرف سے یہ قربانی ہے ایسا کرنا شریعت اسلامیہ کے روح سے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں صرف ایک یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پوری عمد کی طرف سے قبول کر لیں تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم وہی کریں تو پھر اس کو پوری عمد کی طرف سے کرو ایک بندے کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے اندر جو بات ہمیں سمجھ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت رائج طریقہ کار ہے قربانیوں کا کہ ہم ایک قربانی لیتے ہیں ایک بکرا یا بڑی قربانی کے اندر ایک حصہ اور کہتے ہیں کہ یہ میرے والد کی طرف سے ہے جو ہو چکے ہیں یا یہ میری والدہ کی طرف سے ہے جو دنیا سے چلی گئی ہیں یا یہ میرے فلان کسی عزید کی طرف سے ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس طرح کر کے اس کے نام کے ساتھ قربانی خاص کر کے کرنا یہ اللہ رب بڑا رمین نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی اجازت کوئی دی نہ ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا نہ ہی صحابہ اکرام نے ایسا کیا اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس سے ہم اس کو ثابت سمجھیں تو یہ ایک تکلف ہے آپ اپنی قربانی کریں جو اللہ رب بڑا رمین نے آپ کے اوپر لازم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر لازم کی ہے تو اگر آپ کے والدین دنیا میں موجود نہیں ہیں انشاءاللہ عزیز اللہ رب بڑا رمین آپ کا یہ جو عمل ہے قربانی کا اس قاجر آپ کے والدین کو پہنچائے گا یہ پہنچائے گا اللہ رب بڑا رمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری زندگی شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں ان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم